السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی شیئے کر رہی ہوں وہ ہے لہوری قتلمہ کی ریسپی اوریجنل ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئے کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی میں نے ایک بال میں دو کپ میدہ ایڈ کیا ہے میدے کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تھا اب میں اس میں آدھا چائے کا چمس نمک ڈال رہی ہوں اور میدے میں میں نے نمک کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کروں گی اور ایک نرم سا نرم اور سمودھ سا ڈو گون لوں گی نرم آٹا گوننا ہے زیادہ سخت نہیں گوننا ہے جو گھر میں روٹی پکانے کے لیے آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح آٹا گون کے اب میں نے آٹا گون لیا ہے اور اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے ریسپ دینے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی قطلمہ کے لیے جو چیزیں چاہیے ان میں ہے بیسن آدھا کپ اجوائن ایک چوتھائی چائے کا چمچ اناردانہ ایک کھانے کا چمچ سابت زیرہ ایک چائے کا چمچ سابت سکھا دنیا ایک کھانے کا چمچ زردہ رنگ آدھا چائے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ پیسی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ اور ماش کی دال چار کھانے کا چمچ میں نے انہیں چھ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا دال کو اب میں نے بال میں بیسن اور زیادہ رنگ ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں نمک آٹ کر رہی ہوں اور پیسی ہوئی لال مرچ بھی آٹ کر دیا میں نے اب میں ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کروں گی اور اور اب میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے گھڑا پیسٹ بنا لوں گی یہ پیسٹ میں کتلمہ کے لیے یوز کروں گی کتلمہ کے اوپر یعنی جو روٹی ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے میں نے جو آٹا گوندا تھا اس کے لیے میں اب باریک روٹی بیل لوں گی باریک روٹی بیل لی ہے میں نے اور اب میں نے جو بیسن اور میدے کا پیسٹ بنایا تھا وہ میں ساری روٹی کے اوپر اچھی طرح پھیلا دوں گی ہاتھ کی مدد سے میں اچھی طرح ساری روٹی کے اوپر پھیلا دوں گی اب میں اس کے اوپر ماش کی دال چھڑک رہی ہوں اور اناردانہ بھی چھڑکوں گی جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو آپ لوگ اپنی پسند سے اوپر چھڑک لیجے گا اب میں اس کے اوپر سابت زیرہ اجوائن اور سکہ دنیا چھڑک دوں گی وہ بھی آپ لوگ اپنی پسند سے جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو آپ لوگ چھڑک لیجے گا ماش یہ دال اور اناردانہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے تھوڑا اور چھڑک دیا ہے اور اب میں اس کے اوپر کلونجی چھڑک دوں گی میں نے کوکنگ آئل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور اب میں جو کتلمہ میں نے تیار گیا ہے اسے میں گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کروں گی درمیانی آنچ پر فرائے کروں گی اور جو میں نے سٹک پکڑی ہے اس سے میں جو کتلمہ ہے اس میں سوراک بھی بناتی جاؤں گی نشان بناتی جاؤں گی تاکہ یہ پوری کی طرح پھول نہ جائے دونوں سائٹ سے اچھی طرح فرائے کروں گی درمیانی آنچ پر اور باقی جو کتلمہ ہے وہ بھی میں اچھی طرح فرائے کر لوں گی مجھے امید ہے کہ آپ کا میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اسے گرم گرم سرف کیجئے گا اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کا میری ریسپی پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ مجھے امید ہے